اسلام علیکم کیا نئے پلو کے خیریہ سنیٹی ٹھاک ویلکم تو دی نیو ویک اور نئے ہفتے کے ساتھ چیزیں بڑی ڈیفرنٹ قسم کی انشاءاللہ کوشش کریں گے بنائیں گے چائنیز کھانا پاکستان میں بہت مشہور ہوا فاس فوڈ کے علاوہ اور ابھی تک چل رہا ہے لیکن مجھے نہیں پتا میں ڈائن آوٹ بڑے زمانوں سے نہیں کیا تو مجھے آج کل کے حالات نہیں پتا کہ چائنیز کتنا مشہور ہے لیکن میں نے نئے چائنیز ریسٹورانٹ ایس سچ کھلتے بھی نہیں دیکھے پتہ ہوتا ہے نا گمتے پرتے کی نظر آجاتے ہیں آرانو باقی شہروں کا حال کہ لہور میں مجھے خاص رسے دیکھا نہیں جو تھے وہ اسٹیبلش ہو زمانوں سے کام کر رہے لیکن ان کے کھانے بڑے مزے کے ہیں اور ہر ایک شہر کا کھانا ڈیفرنٹ ہے چائنیز کا کمال یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ تلے جائیں چائنہ ٹاؤن آپ کو ملے گا چھوٹا سا علاقہ ہوگا جہاں پہ سارے چائنیز رہ رہوں گے ان کا ایک اور کمال یہ ہے کہ ان کے ہاں فوری زیمبر اگر کورما بنتا ہے نا ان کا کورما جو ہے وہ ہر ملک کیا ہر شہر کی حساب سے الگ ہوگا وہ پرواہ نہیں کرتے بولتے بھئے آپ کو یہ کورما پسند ہم آپ یہ بنا دیں گے بس یہ چائنیز کھانا ہے ہم تو جل لڑتے جگڑتے ہیں نا کہ کورما مٹن کا ہونے چاہیے یا کورما میں دانے دار ہونا چاہیے یا کورما ایسے بننا چاہیے یہ مانڈ نہیں کرتے بولتے نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ جیسے بولیں گا ہم بیسے کر دیں گے اسی وجہ سے چائنیز جو ہے کراچی کراچی میں چائنیز ڈیفرنڈ ہے لاہور میں چائنیز ڈیفرنڈ ہے اسلامباد میں چائنیز ڈیفرنڈ ہے ایک ملک میں کوئٹا میں چائنیز ڈیفرنڈ ہے اتنا فرق ہے اور اس کے علاوہ پر اگر یہی چینیز آپ لے کے جائیں باہر ملکوں میں تو وہ آپ حیران رہ جائیں گے اٹلی میں خود گیا تھا ملان وہاں پہ اب دیکھا تو چینیز ہم حیران رہ گئے کہ تو بہتکل اٹلین چینیز ہیں وہ وہ پروانی کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کو پسند ہے ہم ہم بنا دیں گا آپ کے لئے اور پاکستان میں جو کھانوں میں مشہور ہوا منچورین اور ایک جو مجھے بہت پسند ہے سویٹن سار اور سویٹن سار جو ہم فش بنا رہے ہیں سویٹن سار فش اور سویٹن سار فش کے لئے جو مشلی میں استعمال کر رہا ہوں اس کی بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ مشلی کا نام ہے پیگاسس پیگاسس سوری اور یہ امپورڈن مشلی ہے پہلے بہت سستی تھی اب ار او نو کیا ہوا ہے کہ یہ تھوڑی سنائے مہنگی ہوئی ہے یہ ویتنام سے آتی تھی لیکن یہ تھائیلینڈ میں بھی ہوتی ہے یہ فارم کی مشلی ہے جن لوگوں مشلی کے ساتھ ایشو ہے کہ اس میں سمیل ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ کھالے بس سکون ہو جائے گا کوئی سمیل نہیں ہے کسی بھی قسم کا پورا سال فروزن آتی ہے حرام سے آپ کو بزار میں ہر جگہ مل جائے گی لاکر ڈیفروز کریں اور پھر اس کو ہم کیوب میں اس طرح کٹ لیتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشلی یہ والی جو ہے بلکل سمیل لیس میں مجھے پسند نہیں تھی اس وجہ سے کہ ہم تو نیچرل مشلی کھانے والے ہیں فارم کی مشلی میں بھی یہ ہم سمجھتے کہ خراب کیسے نہیں ہوتی اس میں سمیل کیسے نہیں آتی یہ سب چیزیں کنٹرول ہیں اور تھائلینڈ اس میں مشہور ہے ویتنام مشہور ہے فارش میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر اس مشلی کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہے مزے کی بری نہیں ہے لیکن اگر آپ نے سمندری مشلی کھائی ہے یا نیچرل دریائی مشلی کھائی ہے پھر آپ کو پسند نہیں آئے گی سو آسانی کے لیے بولنلس فش اگر آپ کو چاہیے اور ایسی مشلی چاہیے جو پورا سال دستیاب ہو اور اس میں کوئی شمیل نہ ہو خراب نہ ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ پہنگاسس مشلی ہے یہ ہم نے یہاں پہ لے لی اس کو پہلے سب سے پہلے میں کیوب میں کٹ رہا ہوں پھر اس کو ہم کریں گے مرینیٹ اور پھر اس کو ہم کریں گے ڈی فرائے پھر اس کو ایک سویٹن سار سوس بنے گا اور اس کے بعد پھر ہم بنائیں گے ہمارا ایک بہت ہی مزے کا سینوچ سب سے پہلے میں یہ فش کٹ دوں یہ کٹ گئی اگین زہن میں رکھیں گے پہنگاسس فش ہے اور پاکستان میں ہر جگہ دستیاب ہے فروزن ملتی ہے سب سے سکون بہترین و اینی ٹیسٹ اور سمیل وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا بلکل نیوٹرل مشلی ہے آپ ہر طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آگئی اس میں ہم شامل کریں گے دو عدد انڈے یہ آگئے دو عدد انڈے ساتھ میں اس میں ایک چاہ کے چمچ نمک ایک کھانے کے چمچ کٹی لال مرچ اور ساتھ میں ایک کپ میدہ اور دو کھانے کے چمچ لیسن یہی ٹوٹل اس کی مرینیشن ہے نمک کالی لیسن اور ساتھ میں میدہ دو عدد انڈے اور ایک چاہ کے چمچ نمک اس کو میں چیدری سے مکس کریں گے ابھی میں دیکھوں گا اس میں شاید پانی کی ضرورت پڑے شاید نہ پڑے وہ ابھی اس کو مکس کر کے آئیڈیا ہوگا اور کوٹنگ اس کی میں بہت تک نہیں بنا رہا ریسٹرانس میں اگر آپ یہ مشلی کھائیں گے تو اس کی اتنی تک کوٹنگ ہوں گے میدہ اتنا سارا لگا دیتے آپ کو اتنا بڑا مشلی کا پیس نظر آئے گا اندر سے اتنا چھوٹا سا مشلی کا پیس نکلے گا سارا میدہ اوپر سے کوٹنگ ہوتا ہے گھر میں منا رہے ہیں تو اتنا میدہ اس میں استعمال نہ کریں جو انڈے میں نے شامل کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اس کو مکس کریں گے پہلے پھر آئیڈیا ہوگا کہ پانی تھوڑا سا شامل کرنا پڑے گا بلکل کرنا پڑے گا میدہ بھی سارا تو تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا میں میدہ بھی اور شامل کر دوں گا تھوڑا سا پانی یہ پہلے میدہ اس میں شامل کر دیا اور اس کے بعد اس میں بلکل تھوڑا سا پانی پانی اتنا تھوڑا سا کہ یہ میدہ کی جو کوٹنگ ہے یہ تھوڑی دیرا نرم پڑ جائے میدہ مکس کیا اچھی طریقے سے بس خوب اچھی طریقے سے مکس کیا ایک کھانے کے چمچ کٹی لال مرچ ہے اس میں جو کچھ پیٹھنی کی طریقے سے مکس کیا ہمیں کھانے کے باشد وچی اس نے اچھی طریقے سے پہلے مسک کیا یہ پہ تیل ہم نے ٹی فرائیں اور چلانے پہ نہیں کردے میں نے پہلے سے ہاں کا پہلے تھوڑا سا گرم ہو گیا بکیا مزید صرف اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اور ایک ایک کر کے پیش شامل کرتے گئے اور اس کا پانچ منٹ بس ایک چھوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے مشلی فرائے ہو چکے ہوگی نکالیں گے پھر اس کا سوس بنائیں گے سوس ایک طرف رکھ دیں گے پھر آخر میں اس کو مکس کریں گے اپنے آئیں گے ہمارے برگر کی طرف اوہ سینوچ کی طرف گئی نہیں جائے گے ریٹ پیک سویٹن سار فش اجزہ فش بون لیس کیوپس پانچ سو گرام میدہ ایک کپ کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک جاہ کا چمچہ لیسن چاپ دو کھانے کی چمچے تیل تلنے کے لیے کیچپ ایک کپ سرکہ پانچ کھانے کی چمچے چلی سوس آدھا کپ کون فلار چار کھانے کی چمچے تیل چھے کھانے کی چمچے لیسن چاپ دو کھانے کی چمچے ادھرک چاپ ایک کھانے کا چمچہ چکن سٹاک دو کپ انڈے دو اتت ابلے چاول ہز پہ ضرورت چکن بڑا مشہور ہے مچھری میں نے آپ کو بتاہیی جو ہم نے استعمال کی اس کو پنگاسس بولتے ہیں یہ تھائیلینڈ ویتنا من ملکوں سے آتی ہے لوکل فروزن فش بھی اچھی ملتی ہے وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اگر وہ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ بہتر اسیو جیسے پورا سال دستیاب ہے ایک جیسا زائقہ ہے نہ خراب نہ شمال نہ کچھ باز بالکول ایک جیسی وہ آپ کو سمجھ کر سکتے ہیں لیکن لوکل کمپلے بھی ہیں جو فروزن فش بھیجھتی ہیں آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جب تک فرائے ہو رہا ہے ہم آجاتے ہیں یہاں پہ اس کے سوس کی طرف اور سوس کیلئے ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اوئل لیا پانچ سے چھے کھانے کے چمچ اور اس میں ہم سامل کریں گے دو دو کھانے کے چمچ ادرک بلکہ کھانے کے چمچ ادرک جو ہے وہ دوسرا کارڈ یہاں پہ جائے ہیں ادرک لیسن دو کھانے کے چمچ ہے ادرک ایک کھانے کے چمچ یہ لیسن آگیا یہ لیسن آگیا اس کو ہم ہنکا سا فرائے کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ جاتے ہیں فش نکال دیتے ہیں فش ہو گئے تیار فش ساری پک گئی کیوب میں کٹی ہوئی اور یہ آپ کو پھولی نیدل آرہی ہے تھوڑی دیر میں کلاپس ہو نہیں بڑے پیسز نہیں ہوں گے یہاں نیچ یہ ساری نکال آئی ہمارا سویٹن سار سوس اور سویٹن سار سوس کے لیے یہاں پیچولا آن کیا تھوڑا سا درک اور لیسن گال کیا سا فرائی کیا اس کے بعد اس میں آجے گی چکن کی یخنی جو کہ ہے دو کپ اچھینی اپنی ساپسی استعمال کیجی گا کتنی آپ نے اس میں سٹاک رکھنا ہے ساتھ میں اس میں آجے گا ایک کپ کیچپ ساتھ میں آجے گا اس میں روسمر کا وینگر اچھا کھٹاس اور مٹھاس آپ کیا ساتھوں نے کوئی کزیز کو سکتاک ساتھ میں ساپسی جو کچھوڑا کچھوڑا پہلے کچھوڑا مختلف کس میں کچھوڑا مٹھے کچھوڑا کچھوڑا مٹھے کچھوڑا کچھوڑا کچھ کم مٹھے کچھوڑا اگر آپ کو دیکھے گے تو اس میں چینی کا استعمال نہیں لکھا ابھی مینے جیسی شوڑ سٹاکھا تھا ٹو میں نے اس میں کچپ میں شامل کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ کیچپ کتنا میٹھا ہے اس کے بعد اس میں سرکہ استعمال کر رہے ہیں اور سرکہ آگیا پانچ کھانے کی چمچ سات میں اس میں روسمر کا چیلی ساوس یہ آگیا آگیا آدھا کپ باس اس کے بعد اس کو مکس کریں گے وہ بال آئے گا اور تھوڑا سا پکے گا اس کے بعد کون فلائر اس کو گاڑا کر لیں گے نمک ابھی آئیڈ نہیں کر رہے ہیں تھوڑا سا پک جائے اس کے سارے اجزہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے پھر اس کا ذائقہ چکیں گے اس کی کھٹاس مٹھاس اور نمک یہ تین فلیورز اس میں مین ہیں چلی ساوس جب نے شامل کیا اس کو ہلکا سا سپائسی کرے گا آپ کے اپنی چوئس ہے ویسے میرے حساب سے اگر شامل کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا میں پہلے اس کا ذرا سارے ٹیسٹ چیک کر لوں دو ٹیسٹ جس میں کھٹاس اور مٹھاس یہ دو مین ٹیسٹ ہیں اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ آگیا تھوڑا سا نمک باس کھٹا بھی بہترین ہے میٹھا بھی بالکل اگزیکٹری جس طرح مجھے چاہیے تھا اور نمک کم سا نمک میں انداز دیا یہ آگیا کون فلائر اور اور پلاسٹک پا سکر دے دیں گے تینکیو مثال میں وائر ویسک کبھی بھی نون سٹک پین میں نہ استعمال کریں اس میں سکیچ پڑ جاتے ہیں اور رسک بھی نہ لے بلکل کو بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں مل رہی چلو کوئی دوسرا بھی فلال یہی اس کر رہے تھے بلکل نہ کریں اس کو مکس کیا اور یہ کون فلار آگیا اس کو شامل کریں گے ساوس بنائیں گے سایڈ پہ کر دیں گے بس پر آخر میں ہم نے صرف اس میں شامل کرنا ہے جو فرائد فشت ہمارا وہ شامل کر کے اس کو پلین بوائل رائس کے ساتھ سرف کریں گے اور یہ ہمارا سویٹن سار فش ہو گیا تیار سمپلی دو کھانی کے چمچ لیسن ایک کھانی کے چمچ ادرک ایک کپ کچپ آدھا کپ اس میں روسمر کچھلی ساوس اور سات میں پانچ کھانی کے چمچ سرکا اور دو کپ اس میں چکن کی اخری شامل کی ایک چاہی کے چمچ نمک مٹھاز دیکھ لی جائے گا کھٹا میٹھا فلیور اس کو چاہیے اگر آپ کے پاس کچپ بہت میٹھا نہیں ہے تو پھر اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ چینی شامل کر لیجئے لیکن اپنی حساب سے ٹیسٹ کر لیجئے گا ابھی یہ وہ ٹیسٹ تھی جس میں آپ تھوڑا سا اس کو چکیے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کھٹاس اور میٹاس کیسی ہے تو کچپ ڈالنے کے بعد پھر دیکھئے گا اگر آپ کو لگے اس میں چینی شامل کرنے تو کیجئے گا نہیں تو نہیں یہ کون فلار آ گیا اور اس کو تیزی سے مکس کیا اور یہ ہمارا ساوس ہو گیا تیار باس اس کو کون فلار شامل کرنے کے بعد صرف ایک دو منٹ پکائیں گے تو ہمارا تاکہ کون فلار کا کچھاپن اس میں ختم ہو جائے دو منٹ اور پکے گا دیمی آنچ پہ اور باس پھر ہمارا چینیز کھانا بلگل تیار ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب سرف کرنا ہے اس ٹیم اس کو مکس کریں کبھی بھی اس سے پہلے مکس نہ کریں آپ کو فریشنس نہیں ملے گی اس کی جو فش کی جو کوٹنگ ہے وہ بڑی نرم ہو جاتی ہے ایون ٹوٹ بھی سکتی ہے اس کا بیس طریقہ ساوس تیار کیا فش پکا دیا ہی چاول بوائل کر دیا جب آپ نے سرف کرنا ہوا سمپل اس میں فش مکس کی چاولوں کے ساتھ اس کو سرف کر دیا تو چینیز کھانا بیسیکلی ریسٹرانٹ بھی ہے اگر آپ کھاتے ہیں وہاں پہ تو یہ سارے فش پراؤنس بیف چکن یہ سب فرائیڈ پڑا ہوتا ہے سارا کا سارا صرف ساوس اس ٹیم تازہ بنتا ہے اور پھر اس میں مکس کر دیا جاتا ہے تو آپ کو بڑے فریش چائریز کھانے ہی فریشنس کا نام یعنی اسی ٹائم بنے تو اس کا مزہ آتا ہے اسی وجہ سے اس کو بھی ساوس کو میں بنا رہا ہوں فش کو میں نے تیار کر لیا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے اس کے بعد ہم آئیں گے ہمارے دوسری ریسیپی جو بڑی اہم ہے پری پری چکن سینوچ اور اس کے لیے جو برد آئی ہے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا یہ کیوں اہم ہے سینوچ کی برد عام طور پر ہمارے گھروں میں لوگ جو سلائس برد ہوتی جو ناشتہ میں سنمال کرتے ہیں اس میں سینوچ بناتے ہیں اس میں صحیح سینوچ بنتے نہیں ہیں وہ چھوٹے سینوچ بنتے ہیں اور آپ کے پر ایسی کے پر ایسی کا مسئلہ نہیں ہیں بسکلی سائس کا مسئلہ ہے وہ ایک سینوچ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے سینوچ بنانے پڑتے ہیں یہ برد جو ابھی آئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہاں ملتی ہے اور کیسے آپ کو بل سکتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں واپس آتے ہیں چولا میں اس کا کر رہا ہوں بند سوس کا اور بریک سے واپس آتے ہیں پھر بناتے ہیں ہمارا سینوچ بناتے ہیں پیری پیری چکن سینوچ اجزا میونیز ایک کپ بریڈ سلائس دس ادت چیز سلائس چھی ادت آئسپرگ لیٹس ایک ادت چھوٹا پیری پیری سوس ایک کپ چکن کے لیے چکن لیک بون لیس چار ادت نمک ایک کھانے کا چمچہ سفید مرچ ایک کھانے کا چمچہ گالک پاودر ایک کھانے کا چمچہ میدہ ایک کپ تیل تلنے کے لیے ویلکم بیک ویلکم بیک سب سے پہلے آپ کو بریڈ دکھائیں یہ دیکھیں بریڈ میرے ہاتھ کافی بڑے ہیں لیکن یہ بریڈ دیکھیں یہ بیلکم مطلب یہ سمجھنے کے جو بازار میں سلائس بریڈ آتی ہے وہ آلموسٹ یہ یہ اتری ہوتی ہے یہ سائز ہے یہ بڑا یہ سینوچ بریڈ پراپر ہوتی ہے اور یہ آپ کو شاید ہر جگہ نہ ملے لیکن آپ بیکری والے سے یہ کمپنی کی بریڈ ہے بیکری والی بھی کبھی اور مناتے ہیں آپ ان سے کہہ کے منگوا سکتے ہیں یہ اس کا صحیح سینوچ بنتا ہے جاگرانٹی قسم کا پراپر اور چکن یہاں بھی ہم نے لے لیا اس کیلئے میں عام طور پر سینوچ کیلئے چکن لیک ہی استعمال کرتا ہوں اس کا ٹیسٹ اچھا جاتا ہے بریسٹ جو ہے ٹرائے بہت ہوتا ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا چکن لیک کو فلیٹن کر دیا چکن تھائی نہیں چکن لیک پوری اور یہ بریڈ چو کے سائز بڑا ہے تو اس میں پوری لیک کا ہی پیس آیا گا ان کیس اگر آپ کو تھائی کی پیسی زیادتیں اسنا ہمارے پاس آئے تو پھر ہم نے اس کو اس کو فلیٹ کر لیا تھوڑا اس کو ہیمر کر دیا میٹ ہیمر سے تو یہ تھوڑا فلیٹ ہو گیا اس میں سمپل وائٹ پیپر گارلک پاوڈر اور نمک نمک تھوڑا سا رکھنا ہے اس میں ایناف نمک ہے کہ اس کو ایکسٹر نہیں ڈالنا پڑے گا صرف صرف کارلی مرچ وائٹ پیپر گارلک پاوڈر اور ساتھ میں نمک اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا تیل یہاں پر ہم نے رکھا ہوا ہے ان سارے پیسز کو کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اور چیزیں بتاتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو مکس کیا اس کے بعد یہ آگیا میدہ اور آئل جیسے ہی گرم ہو ابھی تھوڑا سا اس میں ٹائم ہے ہم جب تک سمپلی ان کو کوٹ کر دیتے ہیں میدے کے ساتھ اس کو ڈبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں میدے کے ساتھ جو عام طور پر ہم لوگ کرسپی برگر بناتے ہیں اس طرقے سے بنا سکتے ہیں میرے حساب سے اس کی کوٹنگ بہت ٹھک نہ رکھیں ٹھک رکھیں گے تو پھر وہ ہیوی بہت ہو جائے گا عام طور پر ایسی سینوچس کو کوشش کریں کیونکہ جتنی اس کی کوٹنگ ٹھک ہوگی اتنا ہی زیادہ تیل ابزوب کرے گا اتنا ہی زیادہ انہیلدی ہو جائے گا سو اس کو سمپلی اچھی طریقے سے میدہ ڈال کے اس کو پہلے پریس اچھی طریقے سے کر لیں تاکہ میدہ ہر طرف لگ جائے بس یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ اس کو سیٹ کرتے جاتے ہیں جیسی آئل گرم ہوتا ہے یہ پوری لے گے دیکھیں یہ آئے گا پورے سینوچس میں ایک پوری لے گائے گی اور اس کو بھی ہم نے فلیٹ کر لیا ہے تھوڑا سا ہیمر کر لیں تاکہ پھیل جائے کیونکہ اگر یہ پکی گئی بہت تک ہو جاتی ہے اور ویسے بھی اس سینوچس کو فل نہیں کر پائے گی آپ کی کوسٹ زیادہ آئے گی مہنگا پڑے گا آپ کو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا فلیٹن آؤٹ کر دیں میدہ خوب اچھی طریقے سے اس میں لگا گئے ایکسٹر جھاڑ دیں اور تیل گرم ہوا کہ نہیں اب یہ پیس لیا اور یہ سیمپل آئل میں آگیا اس کو ڈی فرائے کر کے نکالیں دی فرائن کے لئے ہمیشہ ذہن میں رکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کچھن رول پر اس کو اس کا اضافی تیل نکال لیں صحت کے لئے انتہائی نقصان دے ہیں عام طور پر کتنا بھی ہلدی آئل ہو جائے دی فرائیڈ ہے اور دی فرائیڈ کا مطلب آپ بہت ساری کیلوری آئل کی فارم میں لے رہے دی فرائیڈ کرنے کا مقصد حل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کچھن ایبزوربن پیپر پر مست نکالیں تاکہ اس کا اضافی تیل آپ کو نقصان نہ پہنچائے یہ لے جی یہ پیسز کو بھی ہم میدہ لگا دیتا کلائی میں بھی آپ چکن اتنا ڈالیں کہ جتنی کلائی میں جگہ ہے بہت سارا بھی میں چاہوں تو یہ سارے پیسز ایک ساتھ پکا لوں لیکن یہ اس کا آئل کا ٹیمپریچر بھی ڈراف ہوگا اور صحیح طریقے سے پکے گا بھی نہیں اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دو عصو میں پکائیں میدہ لگا کے اس کو سائٹ پہ کر دوں گا ایک پیس خالی رہی ہے چالی یہ ہو گیا کام فینش اور اب چکن کے جو پیس رکھے ہیں اس کا کوکنگ ٹائم اس کا کوکنگ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے تو زہن میں رکھے گا اس کو آپ نے اور ڈک بھی نہیں رہا میں عام طور پر اس طرح کے پیسے اس کو کوکنگ کرنے کے دوران ہم ڈک کے رکھتے ہیں تاکہ اندر کا مویسچر لوس نہ ہو لیکن چونکہ اس کو ہم نے فلیٹن آؤٹ کر لیا ہے اس کا اتنا مویسچر لوس نہیں ہوگا یہ جلدی پک جائے گا اس کو ایک دفعہ کرتے جائیں گے اور اس کو میں سائٹ پہ کر دیتا ہوں اور ایک عدد دے لیتے ہیں بڑی والی پلیٹ اور کیچین اپ جاپن پیپر ساتھ میں چیز سلائس چیز سلائس دے دو سب سے پہلا ہم کام کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم ہم ہمارا جو پیری پیری ساوس وہ لگائیں گے تیاری ساری پوری رکھیں چیز سلائس بھی رکھیں اپنے پاس اور ساتھ میں پیری پیری ساوس بھی اور ساتھ میں ہمیں وہ چاہ ہوگا بس رول ہمارا ختم ہوگیا یہ آگیا زندہ واد چلو یہ مست کام ہے اس کے بغیر سمجھلیں کہ دی فرائد کھانا زیادتی ہے یہ کام نہیں کرتے اور ان کا جوہل ہے وہ تو بہت ہی زیادہ آٹی کلوگن جس کو بولتے ہیں آٹیاں آٹری آپ کی بلوک کردے گا اس کو تو آوائیڈ کرنا چاہیے اسی وجہ سے نقصان دے رہتا ہے بزار کے کھانے خاص طور پر ڈی فرائد آئٹم اس کو خوڑا خوڑا ٹرن کرتے جائیں گے چھ سات منٹ کے اندر اندر پک جائے گا اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے چھ سات کردی یہ جووڑا ٹرائد ہے سب سے پہلے اس کو فوری طور پر یہاں پر رکھا یہ بھی ہو گیا کچھیں اپدر پیپر پہ پہ پہلے اس پر ایک سائٹ پر پھر اس کو ٹرن کیا تاکہ فوری طور پر دوسری سائٹ یہ بھی کرنا ہے آپ نے یہ نہیں بھی کہ سپل فیٹس کو ایم چھوڑ دیا اس کو اپنے ٹرن بھی کرنا ایک دو مرتبہ تاکہ اس پہ سے اضافی تیل نکل جائے یہ لے جی آخری پیسز رہ گئے اس کو بھی پکا لیتے ہیں میدہ جھاڑ لیں ایکسٹرا اور ایک ایک کر کے سارا گیا بس اس کو ٹرن کر لیتے ہیں ایک دفعہ اور دیکھیں کتنا تیل اس میں سے نکلے گا بہت ہی دیکھیں سارے ٹیشو پر یہاں تک دیکھیں کتنا آئل اس میں سے نکلا بھی نکل رہا ہے مزید تو یہ سارا تیل اگر آپ نے اس کو چھانا نہیں یہ اس کو اوپر کے چھانے پیپر پر رکھا نہیں تو یہ بہت زیادہ تیل اگر آپ کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے ہٹھاتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں ہمارے مزید کام کی طرف جو کہ سب سے امپورٹنٹ ایک اور پیٹ لے لیتے ہیں اور یہ فوری طور پر اس وزے سے کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے چیز رکھنی اور چیز کو ہونا ہے ملٹ سب سے پہلے یہاں پہ چکن کے پیسز رکھیں اور ایک ادرت برش یہاں پہ ہوتا تھا اگر برش ہے یہ سمپل آپ نے کام یہ کرنا ہے یہ آگیا پہری پہری سوس یہ خوب کھلا ہاتھ رکھ کے اس کی اوپر ڈالنا ہے اس کا ٹیسٹ سہی آئے گئی اسی طریقے سے یہ آگیا اس کو اپنی سمپل برش لیا اور ایک طرف لگایا اس کے بعد اس کی سائیڈ چینج کی اور یہ سوس جتنا میں لگا رہا ہوں اتنا لگائیں پہ آپ دیکھیں آپ کو صحیح مزائے کو جتنا مہنگا بھی نہیں ہے سو اگر آپ یہ آئیٹم بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ صحیح اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس میں ہم نے نمک کم استعمال کرنا ہے تاکہ جو سوس کا اپنے نمک ہے وہ اس کو بیلنس آؤٹ کر دے گا سارا ضائق ہے اس کے سوس میں اس کو خوب اچھی طریقے سے اس کی اوپر لگایا بس اس کے بعد اس کی سائیڈ کو دوبارہ ٹرن کیا اور چلے بہت مجھے گا اس کا سوس کا ابھی دیکھیں اس میں سٹیم نکل رہی ہے فوری طور پہ اس کے اوپر چیز سلائسز رکھ دے گے چیز سلائسز فوراً ملٹ ہو جائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا کمپلیٹ یہ ہے جب تک ہم اس کے اوپر سلائسز رکھ رہے ہیں چوڑی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے چکن سارا فرائے ہو چکا ہوگا اس کے اوپر سلائسز ابھی فوراں ہم نے رکھنا ہے وہ سارے ملٹ ہو چکے ہوں گے پہ ہمارا جائیں گے اس کی اسیمبلنگ کی طرف سینوچ کی کہنے جائے گا ہمارا جائیں گے ہمارا جائیں گے بیری بیری چکن سینوچ اڈسا میونیز ایک کپ بریڈ سلائس دس ادت چیز سلائس چھی ادت آئس بگ لیٹس ایک ادت چھوٹا پیری پیری ساوس ایک کپ چکن کے لیے چکن لیگ بون لیس چار ادت نمک ایک کھانے کا چمچہ سفید مرچ ایک کھانے کا چمچہ گالک پاودر ایک کھانے کا چمچہ میدہ ایک کپ تیل تلنے کے لیے لے جیے اپس آگے بریڈ کو ہم نے ٹوست کرنا ہے سمپل چکن ہمارے پاس تیار آگیا آئس بگ آگیا اور تھوڑا سم نے یہ پیری پیری ساوس بھی رکھا ہے ٹیمارٹر فریجوں پڑھے ہو تھے نکال لیے اس کی سینوچ ساتھ ڈال دیں گے سینوچ کے لک بھی اچھی ہو جاتی ہے زائقہ بھی بڑا مزیک ہو جائے گا اگین اپکے گھروں میں کچھ ایسے بچے ہوں گے جہاں پہ سلات پتے وغیرہ وہ پھر منس کر دیجئے گا ادرورد میرے صاحب سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوں گا اس کو ہم نے ہلکا سا سب سے پہلے سیکھ لینا ہے اچھا یہ عام طور پر ٹوستر میں آئے نہیں تو اس کو آپ کو فرائبن میں ہی سیکھنا پڑے گا اگر چولا ہوں وہ تو چل ہلکا ہلکا سیکھیں گے میونیش لگے گا اس کی اوپر آئس بگ آئے گا ٹیمارٹر کے سلائس آئیں گے دو تو کرنا ہی پڑے گا اور ہو سکتا ہے اس کو چار بھی کر سکتے آپ سو سمپلی اس کو ہلکا سا ٹوست کیا یہ دیکھیں میرا ہلکا سا کلر آجائے سمجھ لے بس پکانا نہیں ہے ملکو ہلکا سا کرسپی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو نکالتے جائیں گے ہماری جو چینیز ڈش ہے وہ سمپلی اس میں کو کام نہیں ہے آخر میں ہم نے صرف سوس میں فش مکس کرنی ہے اس کو سرف کرنا ہے اس کو بھی طریقہ دو طریقے ویسے سزلنگ سرف کریں گے تو بڑا مزے کا اس کیلوک آتی ہے تو ہو سکتا ہے ہم سزلنگ ہی سرف کریں اس کو ہم نے سوڑا سا سیکھ لیا بریڈ کو بس اس کو ٹرن کیا چلیچ ہلکا ہلکا سیکھنا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلا کام دونوں سائٹ پر اس میں میونیز لگے گا سب سے پہلا کام اس کے اوپر میو اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو بزار میں جاتے ہوئے آپ نے ان کو بولنا ہے کہ ریل میونیز چاہیے بزار میں ایک اور قسم میونیز بھی آتا ہے جو میں سمجھتا ہوں اتنا ٹیسٹ اس کا اچھا نہیں آتا اگر ریسٹرانٹس دوارے سینویچز آپ کو پسند ہیں جو ابھیم بنا رہے ہیں جس طرح ریسٹرانٹس میں ہوتے ہیں وہ موسلی یہی والا میونیز جو ہم لوگیز کر رہے ہیں بزار کا بھی کم ہی لیتے ہیں سو سمپلی اس کے اوپر میونیز لگایا اور اس کے اوپر رکھا آئچ بگ نارمل صلاح بھی رکھ سکتے ہیں اس کا وزے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور اس کے بعد آگے اس کے اوپر چکن کی پیچس یہ ایک آگیا یہ دو آگئے بس اور اس کے بعد اس کی اوپر ٹرمیٹو سلائس اگین آپ کی اپنی چوئس اگر رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھ دیں یہ آگئے ٹرمیٹو نہیں بچ گیا یہ لیچ ٹرمیٹو سلائس اور اس کے بعد اس کا ٹاپ یہ آگیا یہ بڑا جیگانٹک قسم کا سینوچ بن گیا بٹ اس کو ہم کٹیں گے دو پیسز میں کریں گے یہ لیئرز آپ دیکھیں ہیں بڑی زبردست قسم کی بن گئی اسی طریقے سے ہم اس کو بھی سیک لیتے ہیں چولہ میں نے بند کر دیا تھا دوبارہ آن کر دیتا ہوں بہت بڑا سینوچ بن گئی اس کو ہم حاف کر لیں گے اس طریقے سے پیری پیری چکن سینوچ تیار ہو گیا پیری پیری سوس اتنا زبردست ہے روسمر کا کہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہم نے پیری پیری چکن بنایا جو سب سے مشہور اس کا طریقہ کا رہا ہے اس کے علاوہ پیری پیری پاپکونز بنایا تھے اور اب یہ سینوچ آگیا اس کو ہلکا سا سیک لیتے ہیں بس اور اسی کے لئے برگر بھی بناوں گا اب بنا آجاتے ہیں میں نے بن بھی منگوا لیتے ہیں یہی پیری پیری برگر بھی بن سکتا ہے اس کو ہلکا سا سیکا چولہ کیا بند وہی طریقہ جو پہلے ہم نے کیا بھائی سیم یہ میو آگیا اس کے اوپر آئیس بگ انگیز بگ اور بس بند دو بس دو دے دو خالی یہ آگیا اس کے اوپر آئیس بگ اور پھر آگے چکن کی پیسز اور اس کے بعد ٹومیٹو سلائسز مجھے خالی تیس سیکنڈ مل جائیں گے سنبان بھائی ہمیزل میں بریک پہ جا رہے تھے میں ایک برگر بھی اسیمبل کر دی اور یہ آگیا اس کے اوپر میو اور یہ آگیا ہمارا جیگنٹک سینڈوچ برگر بھی بنا دیتے ہیں سیمپل وہی طریقہ اس کے اوپر ہلکہ ہلکہ میونیز تو یہی سینڈوچ سے آپ نے برگر بھی بنا دیئے میٹ بھائی اور یہ آگیا اس کے ٹاپ کے اوپر بھی چینلج بیس میں آگیا اس کے آئس برگ تھوڑا سا ساتھ میں آگیا چکن جو ہے چکن تھوڑا بڑا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اپنے اس کی حساب سے کٹ لیں گے بن کے حساب سے تو یہ اس کو ہم نے یہ آگیا اور اس کو تھوڑا سا اس سے کٹ لیں گے یا آپ کٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اپنی حساب سے آپ کے بن کے حساب سے برڈ بن کے حساب سے کتنی اس میں سپیس ہے تھوڑا سا میونیز ڈالیں گے کمیڈو ڈالیں گے ساتھ میں رکھ دیں گے اور ایک چیز جو اس میں میں بھی کروں گا وہ آپ کو بھی اس کی بڑا مزا ہے گی وہ ہے اس میں مزید ہمارا پیری پیری ساوس ہمارا کام سارا ریڈی ہے ہم نے سف سویٹن سار فیسٹ کرنا ہے پہنے جائے گا ہمیں رائے باک سویٹن سار فیش اجزا فش بولن لس کیوبز پانچسو گریم میدہ ایک کپ کٹی لال میرچ ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک جیا کا چمچہ لہسن چاپڈ دو کھانے کی چمچے تیل تلنے کے لئے کیچپ ایک کپ سرکہ پانچ کھانے کی چمچے چلی ساوس آدھا کپ کانفلار چار کھانے کی چمچے تیل چھے کھانے کے چمچے لہسن چاپڈ دو کھانے کی چمچے ادھرک چاپ پر کھانے کا چمچہ، چکن سٹاک دو کپ، انڈے دو اتت، ابلے چاول ہز پہ ضرورت سرکیپ ایک بول میں بولنیس فش کیوبز، انڈے نمک، کٹی لال مرچ، لیسن اور میدہ اچھی طرح ملائیں مسالہ لگی مچھلی ڈی فرائے کر کے ایک طرف رکھ دیں ایک پین میں چھے کھانے کا چمچہ تیل گرم کر کے لیسن اور ادرک فرائے کریں پھر چلی سوس، سرکہ، کیچپ اور چکن سٹاک شامل کر کے اوبال آنے دیں پھر پانچ منٹ پکائیں اور کون فلار ڈال کر مزید دو منٹ پکنے دیں آخر میں تلی مچھلی شامل کریں اور اچھی طرح ملائیں آخر میں تلی مچھلی شامل کریں اور اچھی طرح ملائیں ابلے چاولوں کے ساتھ بون لیس فش کیوبز سرف کر دیں پیری پیری چکن سینڈوچ، اٹھ ساک میونیز ایک کپ، بریڈ سلائس دس ادت، چیز سلائس چھی ادت، آئس پرگ لیٹس ایک ادت چھوٹا پیری پیری ساوس ایک کپ، چکن کے لیے چکن لیگ بون لیس چار ادت، نمک ایک کھانے کا چمچہ، سفید مرچ ایک کھانے کا چمچہ، گارلک پاودر ایک کھانے کا چمچہ، میدہ ایک کپ، تیل تلنے کے لیے ترکیب بریڈ سلائس توسٹ کر کے ایک طرف رکھ دیں، نمک مرچ اور گارلک پاودر کے ساتھ بون لیس چکن لیگز مارینیٹ کریں پھر میٹ ہیمر سے کوٹ کر چپٹا کر لیں، مسالہ لگی چکن میدے سے کوٹ کر کے دی فرائی کریں، چھولے سے ہٹائیں اور پیری پیری ساوس سے کوٹ کر کے چیز سلائس چکن پر رکھ دیں، بریڈ سلائس پر میونیز لگائیں اور آئس پرگ رکھیں، پھر چکن اور آخر میں دوسرا سلائس رکھیں اور سیوف کر دیں ملکم بیک، ملکم بیک، اچھا سوس کو آپ نے دیکھنا ہے، تھوڑا سا تھک ہو گیا میرے ساپ سے، پانی میں اور شامل لہو گا، پانی دے دو بھائی، ماجد بھائی، جگ دو پانی گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پڑا رہے گے تھوڑی دیل کے اندر یہ تھک ہو جائے گا، تھوڑا سا پتلا کرنا، جندی جندی لگے سوڑا سا پانی اور اس کو مکس کیا اور چینیز کھانا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو مکس کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا ملایا بائل آنے لگا اس کے بعد یہ فش سامل کر دی ساری اور آخری موقع پر باس اور اس کو سزلنگ پر سرف کر رہا ہوں، سزلنگ پر بہت ہی مجھے کا زائقہ بھی چینج جاتا ہے، تھوڑا سا سموکی ہو جاتا ہے اور خوشبو بھی اچھے ہو جاتا ہے اور جہاں پر سرف کر رہے ہیں پورا علاقہ میک جاتا ہے، تو اس کی سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے، یہ مکس کیا اور کہاں بھی اس کی چابی، یہ صرف کرتا ہے یہ آگے ہماری ہوت پلیٹ جو کہ گرم ہو گئی یہ بڑا جنجال ہوتا ہے اس کو اٹھانے کا بہت رسکی اس کی اثر میں چابی ہے نہیں یہ بھانی چلو، اپنا کام چلانا ہے چل گیا چل گیا یہ آگیا اور یہ ہمارے سینوچز آگئے یہ آگیا ہمارا سزلنگ اور یہ برگر بھی بن گئے چلنے، ٹائم ختم ہو گئے میرے حال میں چلنے، بس میں جا رہا ہوں خدا حافظ، سزلنگ پر سرف کر رہے ہیں یہ لیچے یہ لیچے بہت چلنے، اللہ حافظ بہت چلنے موسیقی 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 موسیقی